سب سے پہلے بات کرتے ہیں یو پی کے بلند سہر کی جہاں پولیس دوارہ بدماسوں کا تبرت اور انکاؤنٹر کا خوف بدماسوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے پولیس کے اس خوف کے چلتے پچیس ہزار کا انعامی بدماس گلے میں پٹی ڈال کر خود کو سیلنڈر کرنے خرجان اگر کوتوالی پہنچا اور ایک تمنچہ دو کارتوز کے ساتھ اپنے آپ کو سیلنڈر کر دیا جیادہ جانکاری کے لیے سیدھے سوالاتا رزوان انساری کا رکھ کرتے ہیں رزوان آخر پچھلے کئی دونوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بلند سہر میں پچیس ہزار کے انعامی بدماس پکڑے گئے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جانپت بلنشائر کی پولیس تیز سرار ہے اور اترپردیش کے مکہ منتری یوگی عدیتنات کے کشل نیترت میں مکہ منتری کاریکال میں پولیس بدماشوں پر کہہر بڑھ کر ٹھونڈ رہی ہے وہیں ہماری بلنشائر کی پولیس بدماشوں خلاف مضبوط محیم چھڑے ہوئے ہیں یہ وجہ ہے یہ تو سچائی ہے کہ جیسا شاسن ہوتا ہے جیسا شاشک چاہتا ہے مکہ منتری یوگی عدیتنات چاہتے ہیں کہ پردیش میں دہشت خوف اور آتنگواد کا اور بدماش کا صفایہ ہو خاتبہ ہو اس لیے پولیس ان کے دشان اردیشن میں ہی کام کر رہی ہے رجوان اب تک جتنے بھی انعامی بدماش آم جند دوارہ پکڑے گئے ہیں کیا ان کو انعام کی راشی دی گئی ہے یا پھر پرشاشن کے کورے وادے تھے کہ انعامی بدماشوں کا مڈھ بھیڑ کے دوران پکڑے جانا یا انعامی بدماشوں کا سلنڈر کے روپ میں کرنا یا انعامی بدماشوں کا پولیس دوارہ کسی بھی روپ اور کسی بھی طریقے سے پکڑے جانا رجوان پچھلے دس دنوں سے ہمارے چینل دوارہ لگتار انعامی بدماشوں کا انکاؤنٹر کی خبریں دکھائی جا رہی ہیں کیا واقعی اس میں سچائی ہے کہ اتنے بدماشوں کو پولیس اب تک پکڑ چکی ہے یا پھر پولیس پرشاشن دوارہ جنتا کو صرف برگلانے کے کام کیا جا رہا ہے دیکھئے سوتر تو یہاں تک بتاتے ہیں میں پترکار ہوں جو دیکھوں گا وہ ہر چیز بتاؤں گا جو سچ دیکھا وہ ہی کہوں گا سوتروں کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو سوتر یہ کہتے ہیں کہ کچھ پولیس ادھیکاری اپنے سینئر پولیس ادھیکاریوں کی وہوائی اور اپنی پیٹ تھپ تھپانے کے لیے انہیں زلوں کے بدماشوں کو جو اپراد کی دنیا سے الگ ہٹ گئے ہیں اور اپنا بجنس اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کہاں کیا کرائیم ہوا ہے جب جنپد میں لوٹ چوری ڈکیتی جیسی وارداتیں ہوتی ہیں اور پولیس کہیں ان بدماشوں تک نہیں پہنچ پا تھی جن بدماشوں نے ان سنگین واردات کو انجام دیا ہے تو پولیس ان شاتیر اپرادیوں کو تلاش کرتی ہے جن کا پور میں کوئی اپرادی کی تیاس رہا ہو جب یہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ویکتی اپراد کی دنیا چھوڑ کر اپنے اس تھان پر موجود ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے تو وہ اپنے ادھیکاریوں کو اوبلائز کرنے کے لیے پھر انہیں کے نام پرانے انہیں بدماشوں کے نام انہیں لوٹ میں شامل کر دیتے ہیں اور اپنے انام کرا لیتے ہیں اور آسانی سے انہیں بلا کر اپنی اسوا ہوائی کو لوٹ لیتے ہیں شکریہ علی جوان آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے